آپ کی والدہ اور آپ جیسے شوگر کے پیشنٹ ہے تو پریشانی کہاں پر ہوتی ہے کیا چیز پریشان کرتی ہے ایسے میں کہ کام بھی نہیں مل رہا اور کوئی چیز کلک بھی نہیں ہو رہی اور ایسے میں آپ بار بار ہسپیٹل جا رہے ہیں آ رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں اپنی بیماری سے تو ایسے میں مطلب کیا چیز تکلیف دے ہوتی ہے ایک میں لوگوں کو میسیج جانا چاہوں گا آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے پیسہ کمال لے کا لیکن سید آج کل تو لوگ کہتے ہیں عزت آنے جانے والی چیز ہے کچھ بھی کر لیتے اور پھر کہتے ہیں عزت مل جائے گی دوبارہ یہ چیز ہے یہ محاورہ چینج ہوگی آپ نہیں جیسے وہ بولتے ہیں شاید انور کی عزت کی کوئی عقاد نہیں ہوتی پیسے کی عقاد ہے پیسہ ہوگا تو آپ کی لوگ عزت کریں گے عزت کی پیچھے نہیں باگو آپ بھی یہی سوچتے ہو ہاں یہ حقیقت ہے دنیا معاشرہ ایسا بن گیا ہے بس ہم بھی ایسے بن گئے تو میں کہنے شمگا کہ اگر آپ کے خانمیں سہتیابی نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے سہتیابی میں ان چیز ہے سہتیابی ہی امیری ہے بہت سارے امیر لوگ فرچنر میں لیمبرگنی میں گھومتے ہیں اور وہ کچھ کھا نہیں سکتے تو فائدہ کیا ایسے پیسے گا ایسے تو گری فقیر وہ دو وقت کی روٹی تو تم سے اچھا ہے خوش تو ہے خوش تو ہے دل کی مرادیں تو پوری ہو رہی ہیں برحال وہ بار بار سوال کر جاتا ہے تو مجھے تھوڑا سا بتاؤ کیا چیز دکھ دیتی ہے ایسے میں وہی چیز نا کہ سہتیابی ہونی چاہیے اور دوسرا پیسہ ہونی چاہیے سہتیابی کے ساتھ اگر پیسہ ہے تو آپ دنیا میں میری چاہیے نہیں تھا سہتیابی مہین چیزیں پیسہ تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ اڑا کے بھی کما لیتے ہیں ٹھیک تو سہتیابی ہونی چاہیے انسان زندگی کا کوئی خوشگوار لمحہ ابھی مجھے تو یاد نہیں آ رہا آپ کو یاد دلا رہا اچھا یعنی آپ کے لیے وقار زکا کا شو جو تھا وہ مطلب اس میں کوئی خوشگوار لمحہ کوئی ایسا نہیں آئے جو آپ کو نہیں خوشگوار لمحہ وہ ہوتا کہ میں وقار کی جگہ ہوسٹنگ کر رہا ہوتا وہ خوشگوار لمحہ ہوتا کیونکہ اس کے بارے میں میرے پاس پیسہ بھی آ رہا ہوتا بقار بھائی دیکھیں آپ کو چیلنج کر رہے ہیں دیکھو وہ تو حقیقت میں ایک بات کہوں گا کسی کو برا لگے وہ استاد نہیں ہے آپ کے استاد ہیں مطلب استاد کو چیلنج کرنا چیلنج نہیں کر رہا دیکھو وہ میں ایک فیکٹ آپ نے کہا خوشگوار لمحہ وہ ہی تھا فہم لوگ پچھانتے ہیں مطلب آپ جب تک اس شو میرے وہ خوشگوار لمحہ نہیں تھے اس ٹھائم تک لگتا تھا خوشگوار ہے چلے میں استاد اور شاگرت پہ آپ کو ایک سنا دیتا ہوں جسے آپ نے بات کہی نہیں ایک لطیفہ سنا رہا ہوں